اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اگر آپ بھی گھر بیٹھ کر لون حاصل کرنا چاہتے ہیں فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ گائٹ کروں گا کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھ کر آپ آسانی سے لون حاصل کر سکتے ہیں فرینڈز آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جونسا اپنے موبائل کے پلی سٹور میں چلے جانا ہے پلی سٹور میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھ لینا اے آئی کیش ایپ ٹھیک ہے اے آئی کیش ایپ جونسا آپ کو اس لیے آپ کو پلی سٹور سے مل جائے گی تو فرینڈز آپ کو میں بتاتا چلوں یہاں سے آپ جونسا پچاس ہزار پہ تک کا آپ جونسا وہ لون لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے اپنے ڈیلی انٹریسٹ ریٹ 0.03% رکھا ہوا جو کے انتہائی مناسب ہے اس کے بعد جونسا یہاں پر انہوں نے اپنے چارجز وغیرہ بھی بتائیں ہوئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے اپنا دکھایا ہوا کہ آپ کسی بھی بینک میں جونسا آپ یہ لون لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا آپ نے اس کو اپلیکشن کو ڈانلوڈ کر لینا جب آپ اس کو ڈانلوڈ کر لیں گے تو آپ کا پاس یہ اپلیکشن آ جائے گی تو آپ کو میں بتاتا چلوں اس اپلیکشن میں آپ کو آج دو چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا اگر آپ لون گھر بیٹھ کر لینا چاہتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو پچاس ہزار تک لون مل سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لون نہ ملے اور یہاں سے آپ جونسا اپنا ڈیٹا جونسا جو آپ نے ان کو اپنی انفرمیشن پرسنل دی ہوئی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا سیو نہیں ہے تو آپ کس طرح سے اپنے ڈیٹا یہاں سے ریموف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز یہاں پر سب سے پہلے میں اس اپلیکشن کو اپن کر لیں تو اپن کرنے کے بعد کچھ آپ کو اس طرح کے انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا انٹرفیس دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرم زھ اڈ式 کو پڑ لینا ٹھیک ہے اگر آپ اگری کرتے ہیں ان کی ڈرم ز اڈ式 کو بٹن کو آپنے کلک کرنا اور اگری کردینا جب سے پہلے جیسے کہ آپ اس کو اگری کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نیچ investig score آپ کے ہوا سپاس می والا آپشن آتا آپ نے منہ کلک کرنا آپ کے پاس پاس لوگن کا اوپشن لکھا ہوا تو آپ نے یہ لوگن کا لکن کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر آپ لوگن الے بٹن کو آپ کلک کریں گے سب سے پہلے آپ نے جونسا یہاں پر آپ نے سائن اپ کرنا تھی یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھ لینا جو آپ کے پاس آویلبل ہو اور یہ گیٹ اوٹی پی الے پر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد جونسا تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا یہ یہاں پر سیکنڈ چلیں گے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس جونسا کوڈ آ چکا ہے زیرو ایٹ سیون ایٹ میرا کوڈ ہے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کوڈ لکھنے کے بعد یہاں لگن کے بٹن کو آپ نے پریس کر لینا تھا یہاں پر آپ سے کچھ ٹرمز انڈ کنڈیشن پوچھی جا رہی ہے اگر آپ ان کو اگری کرتے ہیں تو آپ نے اگری کر کے اس کو اگری کر دینا اگری کرنے کے بعد آپ نے اس کو پرمیشن دے دی نہیں ہے اپنے موبائل کی اگر آپ اس کو پرمیشن نہیں دیں گے تو آپ جونسا آپ کو لون نہیں ملے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ معلوم پر میںی بٹن پر آئیں گے تو یہاں پر آکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے جونسا ریجیسٹر کر دیا لڑی اور یہاں پر انہوں نے آپ کا جونسا اپنے حمال شامل انھوں نے آپ کا ر حاطریہ لوگ کو باان ہند travaill اور براہلین اس کے پاسی جزئی سختلی بنان ایٹ بھائی اس کے بعد یہاں پر آپ سب سے پہلے آپ نے یہاں نے پر آپ پروفائل پر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آکے آپ اپنی مائی کریٹڈ اور لون اپلائے گے اور بلسٹ یعنی کہ ہیلپ سینٹر کنٹیکٹ آس فیڈ بیک اور سیٹنگ اسے کر سکتے ہیں سیٹنگ سب سے پہلے ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں یہاں سے آپ ان کی ٹرم جنر کنڈیشن ملے گی یہاں پر آپ کی پرائیو پرائیویسی پلیسی ملے گی یہاں لون ایگریمنٹ ملے گا اباؤٹ آس ہے اس کے بعد لینگویچ ہے اور اور ان کا اپنا وڑ جانا اس کے بعد فیڈ بیک میں اگر آپ نے ان کو کوئی فیڈ بیک دینا ہے تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں کنٹیکٹ ایسل لے بٹن کو آپ جیسی اوکے کریں گے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ان کے جونس دو موبیل نمبر دیئے کہیں یہاں پر الالی جونس موبیل نمبر ہیں یہ ان کا ورس اپ ہیں اور یہ والا جونس اگر آپ ان کو کال کرنا چاہتے تو آپ یہ والے نمبر کو آپ ہیوز прокرسکتے ہیں اس کے بعد جنسا یہاں بڑھ اگر آپ ای مل کے ذریعے ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ای مل بھی آپ کار سکتے ہیں اِس کے بعد یہاں پر ہیلپ سینٹر جو انھوں نے دیا واہ یہاں پر آپ کے جنرل کوسچن ہے کہ یہ جو آپ پوچھتی ہیں اس کے انہوں نے آنس دیا جنرل کوسچن جو آپ اوکے کار لیتی یہاں آپ نے انہوں نے بتایا ہے کہ آئی آئی کیش ہیں جو انچا ہے اے آئی کیش ہے کہا ہے اس کے بعد ان سے آپ کنتیکٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ کیسے ورک کرتی ہے یہاں پر انہوں نے تمام آپ کی ہی ڈیٹیل جنسا ہے آپ کے تمام کوسچونوں کے انہوں نے جواب دی ہوئے ہیں جواب کے بعد یہاں پر آپ آج ہیں یہاں پر لکھا ہوا کہ بل لسٹ یہاں پر آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ اپنی بل لسٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لون کے لئے اپلائے کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہاں پر کوئی ریکورڈ نہیں ہے ابھی جا کر ہم لون اپلائے کرتے ہیں یہاں پڑھائیں گے تو آپ پروفائل میں پروفائل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے بیسیک انفرمیشن دینی ہے انکم انفرمیشن دینی ہے کنٹیکٹ انفرمیشن دینی ہے ایڈنٹی انفرمیشن دینی ہے اور بینک اکانٹ دینی ہے یہ سب کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لوگوں نے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کہ یہ اپلائے والے بٹن کو آپ نے کلک کر لینا جیسے اب اس کو اپلائے والے بٹن کو کلک کریں گے تھے یہاں پر آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے تو فرنڈز آپ نے یہاں پر فل نیم وہ والا لکھنا ہے جو آپ کا آئیڈی کارڈ کے اوپر آیا ٹھیک ہے سپیلنگ مستیک نہیں ہونی چاہیے اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں فادر نیم فادر نیم لکھنے کے بعد اگر آپ میل آئے میل لکھ لینا ہے آپ فیمیل آئے فیمیل لکھ لینا اس کے بعد یہاں پر آپ ڈیٹو برتھ اپنی لکھ لیں ڈیٹو برتھ لکھنے کے لیے آپ نے جونسے یہاں پر اپنی ڈیٹو برتھ لکھ لینی ہے یہاں پر میں جونسہ اپنی ڈیٹو برتھ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنی ایمیل لکھنی ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی ہی ایمیل ڈالیں ٹھیک ہے جو آپ کی اوڈیجنل ہے اگر آپ فیک ڈالیں گے تو فرنڈز اگر کمپنی کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آپ کا جونسہ انفرمیشن ہے یہ فیک ہے تو آپ کو کبھی بھی لون پروائیڈ نہیں کرے گی اس کے بعد یہاں پر آپ سے ایجوکیشن کے بعد میں پوچھا جا رہا ہے آپ نے یہاں پر اپنی ایجوکیشن کا بتا دینا اور یہاں پر آپ نے اس کو کنفرم کر دینا اس کے بعد یہاں سے آپ کا سٹیٹس پوچھ رہا ہے کیا ہم میریڈ ہے انمیریڈ ہے اگر آپ میریڈ ہے تو آپ نے وہ لکھ لینا اگر آپ انمیریڈ ہے تو آپ نے وہ لکھ لینا یہاں پر آپ بتا رہا ہے کہ آپ اردو بولتے ہو گھر میں انگلیش بولتے جو بھی آپ بولتے ہیں آپ نے ان کو کنفرم کر دینا یہاں پر آپ نے جونس اپنا ورس ایپ کا نمبر لکھ لینا جیسا کہ میں یہاں پر اپنا ورس ایپ کا نمبر لکھ لیتا ہوں ٹھیک لکھنے کے بعد آپ نے اس کو کنٹینیو کے بٹن کو آپ نے کلک کر لینا کنٹینیو کے بٹن کو کلپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے انکم سیلری پوچھ رہا ہے کہ آپ کی منتھلی جونس یہ سیلری وہ کتنی ہے یہاں پر میں اس کو کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ زیادہ زیادہ ان کو سیلری بتائیں اگر آپ اس کو کم سیلری بتائیں گے تو یہ آپ کا جونسا لون ہے وہ کم آپ کا پروڈ ہوگا تو یہاں پر میں تیس سے پچاس ہزار دی کا کنفرم کر لیتا ہوں یہاں پر یہ منتھلی فیملی کی انکم پوچھ رہا ہے تو وہ بھی میں اتنی دے دیتا ہوں کہ تیس سے پچاس سے لے کے ایک لاکھتی قرمہ کو دے دیا ہوں یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ سیلری پرسنٹ ہیں سٹوڈنٹ ہیں جو بھی تو کوشش کیا کریں یا تو آپ سیلف ایمپلائیڈ لکھا کریں یا پھر آپ سیلری پرسنٹ لکھا کریں اگر آپ سٹوڈنٹس کا لکھیں گے سٹوڈنٹس کے اوپر لون نہیں ملتا سٹوڈنٹس کو پتا کہ اگر میں نے ہم نے ان کو لون دے دیا یہاں میں واپس کس طرح کریں گے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان کو ظاہر کرنا ہے کہ آپ جونسا جوب ہولڈر ہیں تو میں یہاں پر یہ لکھ لیتا ہوں سیلری پرسنٹ ہیں یہاں پر یہ جوب کا پوچھ رہا کیا گورنمنٹ ایمپلائی ہے یا کیا ہے تو آپ نے یہ سارا کچھ جونسا ہے یہاں پر میں جونسا آ کے لکھ لیتا ہوں کہ گورنمنٹ ایمپلائی ہوں اس کے بعد آپ کو پر ڈے ملتی ہے ویکلی ملتی ہے منت рис ملتی ہے جیسے آپ کو ملتی ہے کس ڈیڑ کو آپ کو ملتے ہیں یہاں پر آپ نے وہ بھی لکھ لینا تو میں یہاں پر اس کو کمپلائیٹ کر دیتا ہوں منتری یعنی دس دنوں میں ملتی ہے یہاں پر اس کو کمپلائیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نیچے آنا نیچے آنے کے بعد جونسا ہے پی پیڑیٹ ڈسکرپشن آپ نے دے دینایا یہاں پر بھی آپ نے جو مرضی لکھ لینا اس کے بعد پی میٹھھال جو کیش کے ذریعے ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے سٹیٹ اپنی جونسی کر لینی ہے یہاں پر میں پنجاب سن تو یہاں پر میں پنجاب کرتی ہے تو اس کے بعد یہاں پر آنا اور اس کو جونسا کنٹینیو کر دینا ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس فیملی کی انفرمیشن کی پوچھ رہا ہے فیملی کی انفرمیشن کے لیے آپ نے یہاں پر ریلیشن جونسا وہ دے دینا اگر آپ کسی کے نمبر دینا چاہتے ہیں فاطر کا یا مدر کا تو جو بھی آپ نے لکھنا تو وہ آپ نے وہ لکھ لینا ٹھیک یا ف theirs کا لکھ لینا تو ان کا آپ نے نام لکھ لینا نام لکھنے کے بعد جیسا میں یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر لی اور ان کا نمبر خود بہ خود یہاں پر ایڈ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر ارجنڈ کونٹیکٹ کے لیے آپ نے کسے کیا جائے تو یہاں پر فرینڈ سے کیا جائے جیسے سسٹر کے کیا جائے ہم گا رہا ہے اس آلے اس ھکانٹرینو کر دینا کنٹرینو کرنے کے بعد یہاں پر میرا پاس موبائل نمبر جونسا کوئی اور آگیا تھا یہاں پر میں نے اس کو کنٹی نیو کردے کنٹی نیو کرنے کے بعد یہاں پر سین ایسی کجام صاحب نے نمبر لکھ رہز نیوٹ اپنے جونسا کوشش کرنا کہ آپ نے اپنا ھینسر کنن الطع haga چیز ہیں یہاں پر میں نے اپنا سینے ایسی کے دے دی ہیں ایلیونگ اڈریس پوچھ رہے تو یہاں پر میں جونسا لیونگ اڈریس دیتا ہوں ایلیونگ اڈریس کوشش کریں کہ آپ نے وہ حالہ لکھنا ہے جہاں پر آپ کا آئی ڈی کارڈ کا آڈریس لکھا ہوا ٹھیک ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں فرنٹ سائیڈ آپ جونسا آئی ٹی کارڈ کی تصویر میں اس کو اوکے کر لیتا ہوں اور اوکے کر کے اس کی تصویر لے لیتا ہوں جیسے ہی میں تصویر کے لئے اپلائے کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر رسطہ کر کے آپ نے تصویر لے لینا ہے تصویر لے کے آپ نے جونسا اس کو اوکے کر دینا ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کیا اس کے بعد آپ نے بیک سیڈ سے آپ کی تصویر مانگ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا بیک سیڈ کی بھی آپ نے اسی طرح ہی تصویر لے لینا ہے بیک سیڈ کی تصویر لینے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے جونسا اس کو اپلوڈ ہو لینے دینا اپلوڈ ہونے کے بعد آپ نے اس کو جونسا جیسے یہی لوڈنگ ختم ہوتی ہے لوڈنگ ختم ہونے کے بعد جونسا آپ نے اس کو کنٹینو والے بٹن کو اپنے پریس کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جونسی ہے آئی ڈی کارڈ جونسا صحیح طریقے سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جونسا ہے صحیح طریقے سے آپ نے اس کو سکین کرنا تو جلدی سے میں اس کو سکین کر لیتا ہوں اور سکین کرنے کے بعد آپ نے اگلے اپشن میں آیا جیسے آپ اگلے اپشن میں یہاں سے آپ سے یہ بینک ایڈ اکاؤنٹ کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ نمبر آپ ایڈ کریں آپ نے جس بینک میں آپ کے پاس اکاؤنٹ اوپن ہے جس میں آپ لون لینا چاہتے ہیں آپ نے وہ بینک اپنا سیلیکٹ کار لینا یہ موبائل والیٹ بھی ہے بینک اکاؤنٹ بھی ہے اگر آپ موبائل والیٹ میں Giai London میں جائز پیسہ میں لینے چاہتے ہیں تو آپ نے موبائل والیٹہ والیٹ کے کنھ آپ نے بینک میں لینے چاہتے ہیں تو آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ٹھیک ہے یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو پاکستان کے تمامPOSیم ان کے جو بینک جو ان سے جائیں گے جو آپ مل جائیں گے تو یہاں پر آ کر آپ نے اپنا بنک کا اپنے سلیکٹ کھر لینا میں نے جیس میں یہاں پہ اس کو پڑا کرپیک کرنا ہے۔ اب جو ہن سے یہاں پہ کر لیا یہاں پہ اکุہ ہمارے ہماری ہے . تک 이런 درungen درمہ ٹکی ہے ze可以 پڑا کر دی کرنا ہے اور جیسے پہ آگا ہمارےreens اپلیکیشن وہ سمیٹ ہو جائے گی سمیٹ ہونے کے بعد جونسا آپ کو تقریباً اٹھالیس گھنٹوں سے لے کے سات دنوں کے اندر اندر آپ کا لون اپروف ہونا ہوگا تو آپ کو ہو جائے گا ہونے کے بعد جونسا جو آپ نے بینک اکون دیا ہوگا یا آپ نے اسی پیسے جیس کیش کا اکون دیا ہوگا اس میں آپ کے پاس پیسے ڈپوسٹ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ہم بتاتا چلوں کہ ان کے چارجز بھی ہیں اگر آپ کو انہوں نے پانچ ہزار پر کا لون دیا ہے تو آپ نے آپ کو یہ آپ کے اکونڈ میں تقریباً نہیں تین ہزار پینتی سو سے لے کے ٹھتی سو تک آپ کے اکونڈ میں ڈالیں گے ہزار سے لے کے بارہ سو روپے تک ان کی فیس ہو گئے تو فرینڈز میں بتاتا چلوں یہ فیس چونسی ہے ان کی ایک بار کی ہی فیس ہوتی ہے ایک بار کیوں کہ آپ کو یہ لون دے رہے ہیں آپ کو پیسے دے رہے ہیں یہ لوگ بھی کمانے کے لیے بیٹھے ہیں یہ مختلف کمپنی ہے جو آپ پر ٹرسٹ کر رہے کے آپ کے ڈوکومنٹس کی ویریفکیشن کر کے آپ کو لون دے رہے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو چاہیے کہ ہاں آپ کو لون چاہیے آپ کو ایمرجنسی میں لون چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں تو فرینڈز یہ کچھ زبردستی نہیں ہے کہ آپ انہی سے ہی لون لیں تو آپ کو میں پہلے بتاتا چلوں کہ اگر آپ پانچ ہزار کا لون لیتے ہیں تو اس کو وہ پانچ ہزار کے بجائے پھر آپ کو تقریباً سارے چھ سات ہزار پر آپ کو پے کھڑنا پڑتا ہے اب یہاں پر آپ نے جو انسی اپنے انفرمیشن سیو کر لیا اب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر انفرمیشن آپ کی سیو نہ رہے آپ کی یہ جو انسی انفرمیشن کمپنی کے پاس ہی بھی ڈلیٹ ہو جائے تو اب آپ نے کہہ کرنا آپ نے سب سے پہلے یہاں پر آنا می آل اپشن میں تو یہاں سیٹنگ میں آنا سیٹنگ میں آنے کے بعد لوگ اٹ کے بٹن کو آپ نے کلک کر لینا لوگ اٹ ہو جائے لوبٹھونے کے بعد جونسا آپ نے بیک چلے جانا numbers کیسے آپ اس کو clear data Analytics کریں گے اس کے بعد آپ نے بیک چلے جانا آپ اپنے میمڈی کارٹ کے اوپلشن میں آ جانا میں میمڈی کارٹ کے اوپلشن میں آ گا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے الف فائلż میں آجا جانے انٹرنل جانز ہے آپ کے پاس آپ نے یہاں پڑھا یا یہاں پڑھانے کے بعد یہاں پڑھا آپ کو ایک ارے فائل آپ کو ملے گی ارے فائل کو آپ نے ڈلیڈ کردینا جیسی آپ ارے فائل کو آپ ڈلیڈ کریں گے تو آپ کی جانزی information ہے اس application میں وہ ساری کے سارے ڈلیڈ ہو جائے گی آپ کے پاس سے بھی ڈلیڈ ہو جائے گی اور کمپنی کے پاس سے بھی ڈلیڈ ہو جائے گی فرنس اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی معلومات چاہیے تو میں اپنا نمبر جونس ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں میں اپنا ورسپ کا گروپ بھی میں دے دوں گا وہاں پر لنک آپ کو میرے ورسپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو لون کے حوالے سے کوئی بھی معلومات آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کا جواب میں دیتا چلوں نے آپ مجھ سے پوچھا ہے کہ ہم لوگوں نے اپلائے کیا ہوا لوان کے لیے لیکن ہمیں لون نایہ ملا تو ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ سپیلنگ تو اپنے سے آپ نے اپنے نام کی لکھنے اپنے mater؟ نام کے لکھنے اپنےоме کے ایڈرائس لکھنا now of question یہی کرنا کہ آپ نے وہیی ہے ایڈرائس لکھنا اسیم پلس اس کے سنتے ہیں جونسا ہے آپ نے جو آپ نے سکین تصویر آپ نے کی یعنی کہ شناکتی کارڈ کی سکین تصویر کی ہے تو آپ نے کوشش کرنی کہ وہ انڈر پرسن واضح ہو اور آپ کی ہو تو کوشش ہے آپ نے یہی کرنی کہ جس سم سے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے نام کی ہو بینک اکونٹ آپ کے اپنا نام کو جس اکونٹ جس بندے کے نام پر آپ یہ لون لے رہے ہیں اسی کہ ہی آئی ڈی کارڈ یوز کیا جائے اسی کی ہی نام کی سم یوز کی جائے محمید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ابھی تکر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں